بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بغیر انچی ٹیپ کے سارا کام ہوگا آج بھی اس کو میں نے دورہ کریا اور کمیز کو کمیز کے اوپر رکھا ہے اچھا اگر آپ کی ناپ والی کمیز سیدھی ہوگی تو آپ آدھا انچ ایک انچ سے زیادہ نیچے کی شرٹ کا حصہ لے لیں گے فٹنگ سے آپ دو حصے کا لے لیں باقی شرٹ سے آپ ایک انچ کا بھی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو آپ کٹنگ کر لیں اس کی بلکل اتنے اتنے ہی نشان لگا کے اور اگر آپ کے پاس شرٹ جو ہے وہ ناپ والی شرٹ آپ نے الٹی رکھی ہے تو پھر تو بہت ہی پرفیکٹلی کٹنگ ہوگی پھر آپ نے جتنی شرٹ ہے آپ کی اتنی ہی لینی ہے آپ نے ہر طرف سے اتنے اتنے نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو کٹنگ کر لینا میرے ویڈیو چینل کے اوپر بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جن کے اوپر میں نے دو تین طریقے سے یہ کٹنگ بتائی بھی ہے یہاں پر ہماری شرٹ کٹنگ ہو گئی تھی یہاں پر آگئے تھے جناب کوٹ کالر کی طرف کوٹ کالر گلہ بنانا تھا تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو دو طریقے سے بنا کر بتاؤں گی اچھا یہ بگنر بچیوں کے لیے بڑی آسانی ہے میں نے بغیر انچی ٹیپ کے بلکل یہ گلہ بنانا بتایا ہے آپ نے تقریباً اندازے کے ساتھ یہ خیر میرے پاس تو یہ جو کپڑا تھا میں نے ابھی آس دن نکالنی تھی شرٹ کی تو اسی لیے میں نے کپڑے کو بڑے طریقے سے یوز کیا تھا تو یہاں پر میری جو کندوں کی کٹنگ تھی میں نے وہ کندوں کی کٹنگ استعمال کر لی تھی تو اس کی شیپ آلڈی اس طرح کی بنی میں تھی آپ نے اوپر رکھ کے کپڑے کو کپڑے کے اوپر رکھنا ہے مطلب سلائی جو ہماری شرٹ کا پیس ہے اس کو اوپر آپ نے کپڑے کو دو پیس میں رکھنا ہے اور جس طرح سے ہم مردانا شرٹ کی پٹی کو کپڑے کو تھوڑا سا دو انچ کا بڑھا لیتے ہیں اگلی طرف سے فرنٹ اس کا اوپن شرٹ کمیز کا بھی بڑھاتے ہیں تو اسی طرح ہم نے اس کو دو انچ کپڑا بڑھا لینا ہے اس کے اوپر ہم نے جو بڑھایا ہوا کپڑا ہوگا ایک ایک انچ کی آپ نے اس طرح سے پٹی کٹنگ کر کے فیوزنگ کی پٹی لگا دینا ہے اور اس کو ہم نے دورہ کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا دونوں طرف سے ہم نے دورہ کر کے اور فولڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد جی اوپر اور اچھا جی ہمیں اگر ہم کناری کے حساب سے لیں گے نا کناری کو دیکھ کر جیس طرح یہ کناری آ رہی ہے تو مجھے یہاں سے فولڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں سے داگے تو نکلیں گے نہیں تو یہ بھی ایک ہو گیا تھا اچھا اس کے بعد میں نے اوپر نیچے اس کو پٹی کو رکھا تھا اور یہ مارا نیچے کا جتنا گلے کا شیپ تھا وہ تیار ہو گیا تھا اس کے بعد جناب میں نے لیندھ لے لی تھی یہ بھی میں نے بغیر انچی ٹیپ کے جتنا اچھا یہ اکثر جو پٹی والے گلے ہوتے ہیں یا ہمارے ہوتے ہیں نا کوٹ کالر گلے اس کی جو پٹی ہوتی ہے نا فرنٹ پٹی وہ ہوتی ہے تین بٹن کی تو آپ اپنے اندازے سے لے لیں نہیں تو آپ کے پاس جتنا جو ہوتا ہے نا شرٹ پالا ناپ اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس کی کتنی جیسے یہ ابھی میرے پاس ناپ آیا ہے تو وہ ناپ کی شرٹ کے حساب سے میں ہر چیز لے لوں گی اس کی بھی میں نے پٹی اتنی ہی لی تھی جتنی ان کی ناپ کی شرٹ کی تھی صحیح ہو گیا تو یہاں پر جناب میں نے دونوں پٹیوں کو اس طرح سے صدہ سلائی لگا لی تھی لگانے کے بعد جناب میں نے اس کو فولڈ کر کے اوپر سے اس تری مار دی تھی اچھا جو شرٹ کا پیس کٹنگ کرنا ہے وہ آپ نے صرف آدہ انچ کے قریب کرتی کٹنگ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو فولڈ کر لی سلائی لگانے اس کے بعد جتنا بھی آپ کے پاس ایکسٹرا اوپر سے آپ نے کپڑا رکھا ہوئے اس کو آپ نے اوپر سے فولڈ کر دی فولڈ کرنے کے بعد آپ اس کو سلائی لگا دیں گے جو اوپر سے موڑ کے میں نے شیپ دی ہے نیچے کے کپڑے کو وہ آپ شیپ سیدھی بھی دے سکتے ہیں میں نے تو تھوڑی سی ٹیڑی سی شیپ دی ہے تو آپ سیدھی بھی رکھ کے دے سکتے ہیں جس طرح آپ ویگلے کی ہوتی ہیں صحیح ہو گیا تو یہاں پر میں نے اوپر نیچے پٹی کو رکھ کے اوپر سے استری کے ساتھ اچھے سے بٹھا لیا تھا سپری پانی کا کر کے تو اوپر سے یہاں پر میں یو ایچ لگا کے یا کوئی گلو شلو لگا لے آپ لگانے کے بعد آپ اس کو اوپر سے ہلکا سے لگا کے استری لگائیں گے تو یہاں پر آئیے کہ جب تک ہم مشین پر جائیں گے تو یہ پرفیکٹلی بیٹھا ہوا ہوگا یہاں یہ نہیں ہوگا کہ ہماری جگہ اپنی جگہ سے کپڑا ہل گیا ہے کوئی بھی گلہ آپ نے نوکدار بنانا ہے اس کے اندر آپ اس طرح سے بنا لیں گے تو نوک بڑی اچھی سی بن جائے گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی جھول شول نہیں آ رہا ہے اور بلکل بھی پرفیکٹلی گلہ بیٹھ گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوا اچھا یہ تھوڑا واشنویر کا کپڑا ہے اس میں تھوڑے سے داگش آگے نکل رہے تھے تو میں تھوڑا احتیاط بھی کر رہی تھی یہاں پر آپ نے دورہ کرنا ہے جتنا آپ نے کیپ تیار کرنا ہے آپ اس کیپ کو دیکھ لیں کہ میں نے اتنا تیار کرنا ہے تھوڑا بڑا کرنا ہے تھوڑا چھوٹا کرنا ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے میں نے تقریباً دو انچ کا لیا تھا دو انچ کا کیپ جو ہے میں نے دورہ کر لیا تھا دورہ کر کے اس کو میں نے نشان لگا لیا تھا اس طریقے ساتھ اس کے بعد ہلکی سی پینسل کے ساتھ میں نشان لگا لیا تھا کہ میں نے اتنا کیپ دورہ کرنا ہے اتنے کو ہم نے الٹی طرف سلائی لگا لی تھی ٹھیک ہے جی ایک پیر کی سلائی لگا لی تھی دو انچ کے کپڑے کے اوپر الٹی طرف اور وہ ہمارے جو کیپ تھے نا وہ گم سلائی میں تیار ہو گئے تھے اس کے بعد ہم اس کو سیدھا کریں گے اور استری ماریں گے ہلکے سے استری مار کے اس کے بعد جی پیچھے اوپر رہ جائے گا کولر والا حصہ ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پر جب کیپ سیدھی کریں گے تو یہاں پر تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے خاص طور پر بگنر بچیوں کو ہلکا ساپ پانی لگائیں اندر اچھا اکثر ہوتا ہے جیسے ہم عام نورمل گلوں میں کٹ لگاتے نا تو اس میں آپ کو کٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ اگر کٹ کی جگہ سے چھد گیا نا تو یہاں پر کیپ بعد میں صحیح بھی نہیں ہوگا اور وہ بہت بورا لگے گا تو آپ یہاں پر کوشش کریں کٹ سنا لگائیں صحیح ہے اور یہاں پر ہم نے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ لی اس کو اس طریقہ لیا تھا اور اس کے بعد میں نے کیپ جو تھے نا ان کو سیدھا کر لیا تھا اوپر مطلب نشان لگا لیا تھا ان کو اس طرح سے فولڈ کر کے نا آپ یہاں یہاں بھی چاہیں تو ایک ٹانکہ لگا سکتے ہیں یا یو ایچ لگا سکتے کچھ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس طرح سے کیپ کو نا موڑ لیا تھا اس سے یہ ہو گیا کہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم نے اب کولر کتنی لگانی ہے کیونکہ ہم نے انچ ٹیپ یوز نہیں کرنا ہے اچھا جی یہاں پر ہم اس کے کندے جھوڑ لیں گے کندے جھوڑنے کے بعد آپ کو جتنا کیپ ہے نا اتنا حصہ چھوڑ دینا جو کیپ ہم نے فولڈ کیے میں باقی گھما کے نا اتنی ہی لیندھ میں آپ نے کولر لے لینی ہے ٹھیک ہے جی کولر لگانی ہے تو یہاں پر میں لے آئی تھی شرٹ کو استری کر کے اس کے کندے جوڑ کے اچھا بیک کا جو حصہ تھا اس میں سے میں نے آدھا انچ کا پیچھے سے ہلکا سا تراشیا تھا جو پیچھے کا نیک ہوتا ہے آپ آدھا انچ تراش لینا تو کمیز جو ہے نا وہ اس کا کولر کی شیپ بڑی پیاری بنتی ہے اور وہ کمیز جو ہے اکثر ہوتا ہے نا کہ کمیز پیچھے کو جاری ہوتی تو اگر ہم پیچھے سے آدھا انچ کا کٹنگ کر دیتے ہیں تو کمیز پیچھے نہیں جاتی ہے اور جو یونی فرم کی ہوتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے وہ یونی فرم تھوڑا لوز لوز ہی اچھا لگتا ہے تو یہ تھوڑی شرٹ لوز ہوتی ہے یہاں پر جی زیرو کی بکرم لگائی تھی میں نے وہ اس لیے لگائی تھی اگر ہمارے پاس کٹن کے کپڑے ہوتے ہیں یا اس طرح کا کوئی کپڑا ہوتا ہے نا سوتی تو اس کے اوپر تو ہم کچھ بھی نہ لگائیں اسی طرح کولر تیار ہو جاتی ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے سیدھا کپڑا لیا تھا اس کے اوپر میں نے زیرو کی بکرم لگا لی تھی اس لیے لگا لی تھی کہ یہ واشن ویر کا کپڑا تھا اور اس کے دھاگی نکل رہے تھے اور تھوڑا سا ہلکا سا کڑکپن مجھے چاہیے تھا کولر میں زیادہ نہیں اگر زیادہ کڑک والا کولر ہوتا ہے تو وہ برا لگتا ہے اور اکثر ہم جب یونی فرم بازار سے لاتے ہیں تو ان میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سے بغیر قب Pageospi کے بغیر صدا دافر ہی اس کا مطلب نائیب ہوتا ہے انہوں نے تو یہاں پر میں نے دورہ کر لیا تھا شرت کو اور اس کے حساب سے میں نے پہلے میں نے جتنا میرا دل چاہا ہو اس ہسا تو میں نے تھوڑا سا زیادہ ہی کولر تحار کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو دور ہوڑا کیا ، میں نے کرنے کے بعد میں نے شرت shoes رkke رکھ کر کے ركیتے ہیں لکے کیپ تک میں نے نشان لگا لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو گلائی سے کٹ کر لیا تھا ہلکی سی گول کٹنگ شیپ دے لی تھی کولر کی آپ سیدھی بھی دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے تھوڑی سی ٹیڑی دی تھی یہاں پر یہ ہم اس طرح سے رکھیں گے میں نے پورا پرفیکٹلی ناپ لے لیا تھا ٹھیک ہے کوئی بڑا شڑا کولر نہیں ہو رہا تھا آپ کولر دیکھیں بلکل اگر آپ کا کولر پرفیکٹلی نشانوں کے اوپر جا رہا ہے تو آپ کو بس ٹھیک ہے وہ اتنا ہی ہمیں کولر چاہیے ہوتا ہے اور بڑا بھی ہو جائے نا کبھی کولر تو ان کے لئے میں آسانی سے یہ بتا رہی ہوں اس کولر کو آپ سیدھا کریں اس کو ہلکی ہلکی دونوں طرف سے دوبارہ سلائی لگائیں اور دوبارہ سیدھا کر لیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر بڑا ہو جائے گا تو اس کا حل ہے اگر چھوٹا ہو جائے گا تو اس کا حل نہیں ہوتا ہمارے پاس ٹھیک ہے جی یہاں پر میں نے رکھا کیپ کے حساب سے جہاں پہ ہماری کیپ پہلے میں نے بیک میں لگا لیا تھا جتنا ہمارا بیک تھا اور بیک کے گلے کے اوپر میں نے پہلے سلائی لگا لی تھی اس کے بعد جناب جتنا ہمارا کیپ فولڈ کیا ہوا ہے ہم نے فرنٹ کا اس کیپ تک ہم نے آنا ہے ٹھیک ہے اس کو لے کر سلائی کو کولر والی کو ٹھیک ہے اور اب پہلی ایک حصے سے میں نے لگا لی تھی اب دوسری طرف کا حصہ جو ہے نا کیونکہ سنٹر سے ہم نے سلائی شروع کی تھی اور بیک سے شروع کی تھی پہلے والا حصہ میں نے لگا لیا تھا اب دوسری طرف میں آ گئی تھی دوسری طرف بھی میں نے اسی طرح کیپ کے اوپر کیپ رکھ کے نا نوک تو میں نے سلائی لگانا شروع کر دی تھی یہاں پر ہمارا کولر لگ گیا تھا اچھا ایکسٹرہ میرے پاس اریب کا کپڑا میں نے لیا تھا یہاں پر ایک انچ کا ٹھیک ہے اوپر کیونکہ ہم نے جو سامنے فرنٹ میں سلائی آئی ہے نا اس سلائی کو ہم نے چھپانا ہے کیونکہ وہ بری لگے گی تو اس کے اوپر میں نے اوپر سے کپڑا رکھ کے نا جس طرح سے دامن کو اوپر ہم پلٹاوا لگاتے نا اسی طرح ہم نے اریب کا کپڑا لیا ہے وہ اوپر رکھ کے ہم نے لگا دی سلائی تو یہاں پر جی ایک طریقہ تو ہو گیا یہ اب دوسرا طریقہ میں شیئر کرنے والی ہوں پھر میں اس کے بعد یہ والا کولر کھول دیا تھا کیونکہ اسی گلے کے اوپر میں دو طریقے سے بتا رہی تھی کولر لگانا یہ بھی اچھا فرمیش کی ویڈیو تھی مجھے کسی نے بولا تھا تو میں نے اس لئے یہ والی ویڈیو تیار کیے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آگئے تھے وہ والا پھر میں نے کپڑا کھول کے نا تو اس کے کولر کو میں نے کھول لیا تھا اس کے بعد میں نے پھر دوبارہ یہ والا کولر لگایا یہاں پر میں نے کیا کیا تھا جو میں نے کیا پھر لگائے تھے نا اوپر سے میں نے کیاپ والا کپڑا فولڈ کر کے دوبارہ سلائی لگائی لگانے کے بعد میں نے ان کو سیدھا کیا تو وہ بغیر کسی کپڑک لگانے کے بغیر کسی پٹی شٹی کے فولڈنگ میں گلہ آگیا تھا اور بہت پیارا سا نیک تیار ہو گیا تھا ہمارا کوٹ کالر ٹھیک ہے اگر کسی بچی کو سمجھ آگئی ہے تب بھی ٹھیک ہے اگر کیونکہ مجھے یہ ویڈیو میں نے جلدی جلدی میں بنائی تھی مجھے تھوڑا یونیفروم ارجنٹ تھا یہ میں نے دینا تھا یہاں پر آپ دیکھ لیں جی گلت تیار ہو چکا ہے ویڈیو کیسی لگی ہے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب چینل کو کر دیا کریں اور نہیں سمجھ آئی تو تب بھی بتائیے گا میں کسی اور سوٹ پہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے بتا دوں گی جناب اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں